ہیلو گائز ویلکم ٹو آیانز کچن فرنڈز آج ہم آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بریڈ رول کی ریسیپی اسے بنانا بہت آسان ہے بڑے کھانے میں بہت اڈا ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ بھی اسے ایک بار میرے طریقے سے جرور بنائیے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویشٹ جب بھی آپ اس چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کے بینہ بلکل مجھ جائے گا تو چلیے آج کے مجھدار سی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں بریڈ رول بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک کڑاہی گرم کرنے کو رکھ دیا ہے کڑاہی ہمارا گرم ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے سات سے آٹھ میڈیم سائز کے آلو کو بوائل کر کے یعنی کہ اوبال کے اس کا چھلکہ ہٹا کے سے مسک کر لیا ہے آلو کو گریٹ بلکل نہیں کرنا ہے بس مسک کرنا ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کڑاہی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون سرسو کا تیل میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں آپ جو بھی کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ ڈال لیجے گا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا فیلا لیں گے ڈیس کے فلیم کو ہم لو ٹو میڈیوم رکھیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے پان سے چھے کٹی ہوئی ہری میرچ دو انچ ادرک گریٹ کیا ہوا اور دس سے بارہ لہسن کی کلیوں کو گریٹ کر کے اب ہم سارے چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے تیخہ آپ اپنے کارڈنگ کم جاڈا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پان سے چھے ہری میرچ کا اگر آپ کو تیخہ کم پسند ہے تو کم ڈالیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپن جیرا اور جیرا کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو اسے تھوڑا سا ہم چٹکنے دیں گے تو اسے اس طریقے سے مکس کر دے ہوئے تھوڑا سا فرائی کر لیں جب سب ہی چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے ¼ چیلے ف 느낌이 ڈالیں گے اور ون ٹی سپن ہم ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا دردرہ کٹا ہوا ہم دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اس میں سبھی چیز ڈالنے کے بعد ایک بار ہم اسے اچھے چلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اوبلا اور میس کیا ہوا آلو پر آلو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں تو اس طریقے سے اسے چلا لیں اور مکس کر لیں سوری فرنس میں دکھانا بھول گئی تھی جب میں مسالے آئٹ کر رہی تھی تو وہاں پہ میں نے ہاپ ٹی سپن گرم مسالہ اور ہاپ ٹی سپن جیرہ پاورڈر بھی ڈالا تھا تو آپ اسے بھی ڈال لیجئے گا اور سبھی چیز ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سٹفنگ بن کے ریڈی ہے اب ہم گیس کو بن کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے آلو ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اسے برےڈ رول بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے وائٹ والا بریڈ لیا ہے یہاں پہ براؤن بریڈ بلکل یوز نہ کریں تو بریڈ کے ایجز کو کٹ کر لینا ہے یعنی نکال دینا ہے جو براؤن پارٹ ہوتا ہے سائی سائیڈ میں اسے نکال لینا ہے تو میں نے سارے بریڈ کا نکال کے لے لیا ہے اسے چاکو سے آپ کٹ کے نکال لیجئے گا نائف سے تو ہم تھوڑا سی سے پانی میں ڈپ کریں گے بہت زیادہ اسے ہمیں پانی میں نہیں ڈپ کرنا ہے اور اچھے سے ہاتھوں سے دبا کے دونوں ہاتھیلیوں کی مدد سے اس کا پانی ہم نکال دیں گے تو سارے پانی کو اس طریقے سے نکال لیں یہاں پہ میں نے بریڈ کا پانی نکال دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اسٹیفنگ رکھیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ہاتھوں سے بنا کے اور اب ہم بریڈ کو چاروں طرف سے ایسے گول میں کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے ہم اسے رول کریں گے تو اس طریقے سے کر لیں بہت ہی آسانی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اسے بنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے اور بریڈ کو بہت زیادہ پانی میں نہیں ڈیپ کرنا ہے بس ہلکا سا ہی کرنا ہے تو اس طریقے سے کر لیں دیکھ سکتے ہیں فرینڈس ہم نے اسے بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے بریڈ رول کو بنا لیں گے تو اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس ہم نے دوسرا بھی بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے بریڈ رول کو بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے زیبن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہم نے آٹھ بنا لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے میں یہاں پہ سرسو کا تیل یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی ککنگ آل یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ لے لیجئے گا یہاں پہ میں نے دیڑ کپ تیل ڈالا ہے گرم کرنے کو یعنی کہ یہ ون این ہاف کف تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں بریڈ رول فرائی کریں گے اور گیس کا فلیم ہمیں ہائی رکھنا ہے تہاں پہ تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں باری باری سے بریڈ رول ڈال لیتے ہیں تہاں پہ میں ایک ساتھ چار فرائی کروں گی جتنا آپ کے پاس اس پیس ہو اتنا ڈالیے گا تو یہاں پہ چار میں فرائی کر لیتی ہوں تو اسے تھوڑی دیر بعد پلٹنا ہے تو جب تھوڑا سا فرائی ہو جا اس کے بعد اسے پلٹ لیں گے تو اسی طریقے سے اسے بیچ بیچ میں پلٹتے ہوئے ہم فرائی کر لیں گے تو آپ اسے فرائی کر لیں میں دکھاؤں گے اسے کتنا فرائی کرنا ہے تو ہائی فلیم پہ اسے فرائی کر لینا ہے لو یا میڈیوم فلیم پہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برائیڈ رول جو ہے ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی فرائی کرنا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو چلیے اسے نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے اسی طریقے سے سارے کو فرائی کر لینا ہے میں یہاں پہ ابھی چار کو ہی فرائی کی ہوں مجھے ابھی اتنا ہی ضرورت تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ سوپر ٹیسٹی برائیڈ رول بن کے ریڈی ہے بہت ہی مجھدار لگتا ہے کھانے میں آپ اسے ایک بار بنائیں گے اسے بار بار بنانا چاہیں گے کیونکہ اسے بنانا بہت آسان ہے بڑھ کھانے میں بہت زیادہ مجھدار لگتا ہے تو آپ بھی اسے ایک بار بنائی اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریے ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے باتانا بلکل نہ بھولیں چلیے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینکس پور وچھ مجھے کمنٹ کرنے کے ساتھ